ہلو پرنس ویلکم ڈاو یوٹیوب چینل ایچسی سٹیڈی ان جاب آج کی ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے کہ what is fire extinguisher آج ہم اس کی ٹائپس پڑھیں گے water type fire extinguisher foam type fire extinguisher جو ہوتے ہیں ڈرائی کیمیکل fire extinguisher carbon dioxide fire extinguisher اور wet chemical fire extinguisher تو سب سے پہلے اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کونے لیوں چینل سبسکرائب کر لے تاکہ ہم سید آنے والی نئے ویڈیوز کی انفارمیشن اسے ملتی ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ fire extinguisher کیا ہوتا ہے fire extinguisher is a device that you use to control fire fire extinguisher can help us to remove fire اسے ہم fire کو کنٹرول کرنے کے لیے اور fire کو remove کرنے کے لیے use کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے اس کی ٹائپ میں water type fire extinguisher جو ہوتا ہے یہ کلاس اے کے لیے use ہوتا ہے کلاس اے کے اندر کیا جاتا ہے کلاس اے کے اندر wood paper پر rubber cloth جس طرح کی جو آگ wood سے paper سے rubber سے یا کلاس سے لگے اس کو remove کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں یہ easy ہوتا ہے use کرنے میں اس کے maintenance service بہت کم ہوتی ہے اور اسے ہم electrical fire کے اندر استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے پاتھ آگے چلتے ہیں فارم ٹائپ fire extinguisher کے اوپر فارم ٹائپ fire extinguisher ہوتے ہیں یہ a class اور b class دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اس کا جو working principle ہوتا ہے اس کے اندر یہ heat element کو remove کرتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک oxygen کو element سے دور کرتا ہے کے اندر بھی wood paper rubber cloth سے جو جو آگ لگتی ہے اور اس میں class b اس میں جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ class a کے اندر wood paper rubber cloth سے جو آگ لگتی ہے وہ remove ہو سکتی اور class b کے اندر کیا کیا آئے گا اس کے اندر petrol diesel paint grease and oil سے جو جو آگ ہوتی ہے وہ بھی اس سے remove کر سکتے ہیں آگے آتا ہے dry chemical fire extinguisher dry chemical fire extinguisher جو ہوتے ہیں dry chemical fire extinguisher جو ہوتے ہیں یہ class a b c تینوں کے لیے ہی use ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہوتا ہے کہ mostly dry chemical استعمال کیا جاتا ہے اور یہ عام طور پر گروھوں میں fire fire stations کے اوپر استعمال ہوتے ہیں یہ بھی ایزی ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں دوسرے کے نسبت ان کی maintenance service ہوتی ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے carbon die excite fire extinguisher اسے co2 پہ کہتے ہیں co2 fire extinguisher جو ہوتے ہیں use for paint petrol electrical fire یہ electrical fire کے لیے بھی use ہو سکتے ہیں اس کا جو working principle ہوتا ہے اس کے اندر یہ heat and oxygen کو remove کرتے ہیں fire میں سے اس کے بعد ہے یہ class b and e کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں class e کے اندر electrical equipment آ چاہتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے wet chemical fire extinguisher fire extinguisher کی جو یہ class ہے یہ class k کے لیے استعمال کی جاتی ہے class k کے اندر kitchen کے cooking coils ہو گیا kitchen پیٹس ہوگی یہ پسٹلی اس کا جو working principle ہے یہ heat کو remove کرتا ہے and اس کے بعد اس کو re-ignition ہونے سے safe رکھتا ہے آج کی آج کی ویڈیو یہیں تھا کہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اگر کسی نے ہمارے چینل سبسکرائب نے کیا تو اسے چینل سبسکرائب کرتے ہیں okay i love it